میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا وسیم اکرم صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی بابر جو ہیں وہ برائن لارا اور سچن ٹنڈلکر کے لیول کے کھلاڑی ہیں تو آپ پہلے اس بات سے اگری کرتے ہیں نو ڈاؤٹ بابر بہت چھے کھلاڑی ہیں لیکن برائن لارا اور سچن ٹنڈلکر سے ملانا ابھی دو میچ میں نہیں کھیلیں گے نا پھر یہی وسیم اکرم جو ہیں ان کو بہت کچھ بول رہوں گے جیسے رمیز راجہ صاحب آپ بولتے میں نظر آتے ہیں پہلے تو ان کا وہ لادلہ تھا اب وہ برا ہو گیا تو ایک دم ہم پلئیرز کو اتنا پہلے آسمان پر بٹھایا تھے کہ برائن لارا سچن ٹنڈلکر پھر وہی ہو جائے گلی کا آفاق دیکھیں وسیم اکرم نے یہ نہیں کہا میں نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا انہوں نے ملایا نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جس طریقے کی بابر جس کیلبر کے بیٹسمن ہے کہ یہ اس لیول کے پلئیر ہیں ملانا تو اگر انہوں نے ملا رہے ہیں تو بھائی ہیں انہوں نے کہا انہی کی طرح کا کھیلتے ہیں کھیلتے ہوں گے لیکن ابھی وہ وہ نہیں ہیں نہ برائن لارا ہے اور نہ وہ ابھی سچن ٹنڈلکر رہے ہیں مسیم بھائی وہ یہ نا کہ ہم ان چیزوں سے باہر کب آئیں گے خاجہ نافے اچھا گیا تھا ہم نے خاجہ نافے خاجہ نافے پورے محلے میں ہم نے پوسٹر لگا دی آپ کو یاد ہے پہلے ہی دن میں نے کہا تھا کچھ سے نہیں کیا خاجہ نافے نے سب بھرا پڑا ہوا تھا اس کے بعد بچہارا خاجہ نافے کہاں گیا ابھی اس کو نہیں پتا تو یہ ہم خود پلئیرز کو بگاڑ نہیں دیتے ہیں پہلے خوب چڑھا دیتے ہیں اور ایک دو میچوں میں وہ ذرا سا بچارہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسا کھیشتے ہیں کہ گلی مولے کے لگے بھی کیا ہوں گا پہلے کوہلی سے اس لیے ملایا جا رہا تھا کہ وسیم اکرہم نے کوہلی کو بالنگ نہیں کی تھی وسیم اکرہم ریٹائر ہو گئے تھے جب کوہلی آئے تھے لیکن وسیم اکرہم نے برائن لارا اور سچن ٹنڈورگر کو بالنگ کی تھی تو وہ گریٹ بالر ہیں اور انہوں نے اپنے دوار کے پلئیرز کی بات کی کہ میں ظاہرے وہ دو بہت بڑے پلئیر تھے ان کو میں جتنا سمل کے بالنگ کیا کرتا تھا اسی طرح بابر بہت ایک کیلیبر کا نام ہے لیکن کبھی بابر کو ملا دینا آپ کا ورات کولی سے کبھی دیکھے نا ورات کولی سے ملا ملا کے ہم نے ایشیا کپ و ورلڈ کپ دونوں کی سارے ریکارڈ برابر کر دی ہے اور دیکھیں جی بابر جو ہے نو ڈاؤت نو ڈاؤت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے بہت چھک کھلاڑی ہے لیکن جی ہمارے سینئر جتنے بھی سپورٹس پلئیر ہیں انہیں یہ نہیں چاہیے کہ جی اس سے ملا دو اس سے ملا دو آپ چاہے اپریسیشن کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں مجھ اچھی طرح یاد ہے رمی زلاجہ صاحب نے بہت بابر بابر کیا تھا اب وہی بابر کو تنخیط کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بیلنس رکھا کرے اور پلئیر ہے بابر بابر ہے ہم ہم یہ چاہیں گے کہ دوسرے ملک کے لوگ بولے کہ یہ پلئیر بابر کی طرح کھیل رہا ہے نہ کہ آپ بلا وجہ جو ہے کنفیوشن پیدا کریں